اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شواق عمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جانیے شواق عباسی میرے دوستو آج انتہائی اہم وی لوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں کہ میں ان چھے ججز کو سلام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس نظام کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ اپنے زندہ ہونے کا زندہ قوم ہونے کا ایک احساس دلایا ہے ان چھے ججز میں سب سے پہلے موسن اختر کیانی صاحب ہیں پھر جسٹس محمود جانگیری ہیں پھر جسٹس بابر ستار ہیں پھر جسٹس اجاز صاحب ہیں اور اس کے بعد جسٹس محمد طاہر ہیں اور اس میں ایک خاتون جادبی ہیں جن کا نام جسٹس سمن رفت ہے میں ان چھے ججز کا نام اس لیے لے کر آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ ہمارے ریکرڈ کا حصہ ہوگا کہ ان چھے ججز نے اس محول میں اس گھٹن کے محول میں آواز اٹھائی جب آواز اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے کئی بات کرنا بھی ایک وبال جان سے کم نہیں تھا اس کے بعد میں ایک اور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان جس طرح ہمارے ان ججز نے جس طرح ہمارا سرفقر سے بلند کر دیا ہے یہ انہوں نے صرف ایک خط نہیں لکھا بلکہ اپنا ایک پورا دکھ اور دکھرہ بیان کیا ہے اور اس دکھرے میں انہوں نے کئی دھائیوں پر جو محیط ان پر دباؤ تھا وہ انہوں نے اپنے اس خط میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا ہے ان چھے ججز نے جو اس ملک کی تاریخ میں وہ کام کر دیا ہے کہ وہ آج تک کوئی نہ کر سکا اور اب اپنا دکھرہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک ایسی درد بھری داستان لکھی ہے کہ عدلیہ کی پوری تاریخ میں عمر ہو گئے ہیں آج یہ چھے ججز یا یہ چھے لوگ جو ہیں اپنے پورے قد اور اپنے پورے پاؤں پر وزن ڈال کر کھڑے ہوئے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوئے ہیں اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر کھڑے ہوئے ہیں اب باری ہے بکی ہے ججز کی چاہے وہ لور جوڈیشلی سے ہیں چاہے وہ سپریم جوڈیشلی سے ہیں چاہے اپیکس جوڈیشلی سے ہیں جہاں سے بھی ہیں وہ بھی اپنی ٹانگوں میں جان ڈالیں اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز بلند کریں اور بتائیں کہ ان کے ساتھ بھی ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے کیا کیا ہوتا رہا ہے ان کی فیملیز کے ساتھ کیا کیا ہمارے سپوت کرتے رہی ہیں تاکہ اگر آج ان نے یہ آواز نہ اٹھائی تو ہوگا کیا کہ ایک ایک کر کے پہلے ان چھے ججز کو اور پھر باقیہ ججز کو بھی نشان عبرت بنا دیا جائے گا اور کوئی بھی پھر اس کے بعد آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا ایک بات یہاں پر میں ضرور آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ قیدی نمبر اٹھ سو چار کو جاتا ہے کہ جس نے استقامت کی ایسی مثال قائم کر دی کہ ان کو یہ طاقت اور حسنہ دے دیا ان ججز کو کہ ایک ایسا شخص جو خود ان کی قید میں ہے لیکن آزاد ہے آزاد بات کرتا ہے تو ان ججز کو یہ حسنہ ہوا کہ ہم حق اور سچ کی بات کیوں نہ کریں اور وہ آخر وہ کھڑے ہو گئے دیکھیں سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں مگر ان اداروں میں چند شخصیات کی جو نوکریاں ہیں وہ اس ملک سے بڑی ہو گئی ہیں لہٰذا ان شخصیات کو ہم نے مل کر ان شخصیات سے ہم نے مل کر اپنا ملک بچانا ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ادارے اور خاص طور پر آئیس آئے کس طرح بھی چورائے میں لٹن پٹن طریقے سے کھڑی ہے ان چھے ججز نے بڑی اہم بات ہے کہ ان چھے ججز نے خط لکھنے سے پہلے آمر فاروق کو پہلے بتا دیا تھا کہ کس کس طریقے سے ہمیں اور ہماری فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے تو آمر فاروق نے کہا تھا کہ میں نے فیصل نصیر سے بات کر لی ہے اور اب وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے لیکن پھر کیا ہوا پھر بھی وہ ان معاملات سے پیچھے نہیں اٹے اور مداخلت کرتے رہے اس کے بعد قاضی فائز صاحب بھی بہت عرصہ سے اس تمام حال اور احوال سے آگاہ ہیں مگر قاضی صاحب نے بھی ان ججز کی کوئی دادرسی نہیں کی قاضی صاحب آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سچ بولیں سچ انسان کو ازاد کر دیتا ہے تو قاضی صاحب آپ کے چھے ججز نے سچ بول دیا ہے اب آپ امتحان میں ہیں اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کس طرح اس اس معاملے کو حل کریں گے اور کس طرح آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں نے بہت عرصہ پہلے ایک جگہ پڑھا تھا کہ فاتحہ انسان انسانوں کے مرنے پر نہیں بلکہ انصاف کے مرنے پر پڑھنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ اگر انصاف کا قتل ہو جائے تو معاشرے کا قتل ہو جاتا ہے اور اب قاضی صاحب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ آپ اس معاشرے کو اور اپنی اس ادارے کو کس طرح سرخرو کریں گے اور سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے جو باتیں اپنا ایک اتفانی بتتمیزی جو چل رہا ہے میں وہ یہاں بیان کرنے سے بھی کاثر ہوں یہاں تک لوگوں نے کہا ہے کہ قاضی صاحب مرے ہوئے جرنیلوں کے تو گریبان پکڑ کر ان کے کیسز کے فیصلے کر رہے ہیں اس زندہ جرنیلوں کے پاؤں پکڑ کر ان کے فیصلے کر رہے ہیں میں اس پر اپنے کوئی کمنٹس نہیں دے رہا ہے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس حد تک آپ کے کردار کشی کی جا رہی ہے اب آپ بھی اپنے اپنے اس عہدے کے ساتھ اپنے اس منصب کے ساتھ ایک وفا کریں اور مجھے اس پر جون ایلیا کا وہ شیر یاد آ گیا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ خود کو تباہ کر لیا پھر بھی ملال نہیں اب میری قاضی صاحب آپ سے گزارش ہے سپریم ڈیڈیشن کونسل کی اس معاملات کو کرنے سے پہلے آپ اپنے اس ملک کے جتنے ججیز ہیں چاہے وہ چھوٹی عدالتوں کے ہیں چاہے بڑی عدالتوں کے ہیں خدا رہا ان سب کو بلائیں ان سب کا فردن فردن ان کی دادرسی کریں ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا حال و احوال ہوئے ہیں ان کی کس طرح فیملی کو تھرٹ کیا گیا ہے سو دیٹ کہ پھر آپ اپنا جا کے ایک ڈسین کرنے کے قابل ہوں ادرویز ہوگا کیا کہ اکیلے اکیلے کر کے ان بھیلوں کو مار دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا یا ان سے یہ عودے چھوڑوا دی جائیں گے جیسے کئی اور ججیز ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہیں چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہیں انہوں نے ججیز نے اپنی عودوں سے زیادہ اپنی عزر کا خیال کیا اور وہ چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں اب آپ پہ یہ فرض ہے اس قوم کا قرض ہے آپ پر کہ آپ اپنا کردار ادا کریں ایسا فیصلہ کریں جس میں تاریخ میں آپ امر ہو جائیں اور اس سٹوری کے بارے میں ہم گاہے بگاہے آپ سے بات کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ایک ڈیویلپنگ سٹوری ہے اور یہ ایک ایسا بمشل ہے جس کے آفٹر فیکس بہت عرصے تک آئیں گے اور ایک میں بعد وہ بتا دوں جو میں اس کو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نظام کے اوپر ایک ایسا ایک بمپ لگا ہے جس سے اب ہمارا نظام بہت تیزی کے ساتھ گرتا چلے جائے گا اور اس کے بعد ایک نئی صبح اور ایک نیا نظام انشاءاللہ ہمارا تلو ہوگا اور اس میں اس ملک کی خوشحالی اور ترقی ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ اسلام علیکم